تیرے بین ڈرامجو کے ہر گزرتی کس کے ساتھ موسٹ انٹرسٹنگ اور رومنٹک ہوتا جا رہا ہے میرب کے دل میں اب تھوڑی بہت مرتزم کے لئے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے ماں بیگم جب میرب کو گھر سے نکال دیتی ہے اور میرب کی راچی جا رہی ہوتی ہے تو مرتزم اس کو گھر لے کر آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ خوصہ کرتا ہے کہ تم نے میرب کو گھر سے کیوں نکالا جب میرب کا باپ مرتزم کا ہاتھ پکڑتا ہے تو مرتزم اس کا ہاتھ غصے سے چھڑکتا ہے اور آخر کار مرتزم کی میرب کے ساتھ پیٹ پر سونے کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے جب مرتزم میرب کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتا ہے تو میرب پھر غصے میں آ جاتی ہے ادھر حیاء جو کہ میرب کے جانے سے بہت خوش تھی پھر میرب کے آنے سے اس کی خوشی معتمی تبدیل ہو جاتی ہے ملک مختار مرتزم سے معافی مانگنے کے لئے آتا ہے تو ماں بیگم کہتی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اسے معاف نہیں کرنا لیکن میرب کہتی ہے کہ مرتزم اسے معاف کر دو تو مرتزم ملک مختار کو میرب کے کہنے پر معاف کر دے گا پھر مرتزم میرب کو باہر ڈینر کرائے گا میرب بہت خوش ہوتی ہے بہت تو ماں بیگم بتاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جا کر دیکھو کسی چیز کی کمی نہ ہو اور حیاء کو بہت جلن ہوتی ہے میرب کا باپ مرتزم کو کہتا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ کے ساتھ پت لگتا ہے کہ تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے اور تم اب اپنے چچا کے خلاب بھی کھڑے ہو گئے ہو تو مرتزم کہتا ہے کہ آپ بہت خوش ہونا چاہیے کہ میں میرب کی خاطر کسی کے خلاب بھی کھڑا ہو سکتا ہوں ماں بیگم ہیاء کے کمرے میں جا کر کہتی ہے کہ اب چائے بھی میں تمہیں بنا کر پیلاؤں جب وہ ہیاء کا بستر اٹھاتی ہے تو وہ بستر پر موجود نہیں ہوتی ماں بیگم تو پریشان ہو جاتی ہے کہ ہیاء کہاں گئی شاید ہیاء کہیں بھاگ گئی یا پھر وہ خود کشی نہ کر لے مرتزم کی جدائی میں ادھر میرب کی ماں اسے کہتی ہے کہ آؤ کراچی چلیں تو وہ کہتی ہے کہ کیوں جاؤں میں کراچی میں مرتزم کی بیوی ہوں اور اسی کے ساتھ رہوں گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بیٹی ہو ہماری میرب کہتی ہے کہ ایک بار بیٹی کہنے سے بیٹی نہیں بن جاتی